مسٹر پوفیکشنسٹ آمر خان ایک بار پھر سے سرقیوں میں آ گئے ہیں اور وجہ ہے ان کا ڈائیووٹس آمر خان نے اپنی دوسری پتنی کرن راو کو بھی ڈائیووٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آمر نے اس سے پہرے اپنی پہلی پتنی کو بھی ڈائیووٹس دیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ آمر نے دونوں ہی شادیاں لب ماریج کی اور دونوں ہی بار انہوں نے ان دونوں کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا آمر نے کرن کو ڈائیووٹس دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس بارے میں اگر آپ کو پوری جانکاری چاہیے تو ریل ریوائن کے ساتھ بنے رہیے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے ہیلو فرنڈس آپ دیکھ رہے ہیں ریل ریوائن اور میں ہوں فرحہ بولیورڈ کے سپرسٹار آمر خان کا ایک بار پھر تلاہ ہو گیا ہے آمر نے پتنی کرن راو سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا ہے آمر خان اور کرن راو نے اپنے تلاہ کی خبر کو شیئر کرتے ہوئے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آمر اور کرن کے تلاہ کی خبر فیانس کے لیے بہت شاکنگ ہے آمر اور کرن نے پندرہ سال پہلے شادی کی تھی فلم کرٹک ترن آدش نے آمر اور کرن کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے پندرہ سال کے اس سفر میں پوری زندگی کے انبھاو ساجہ کیے خوش رہے ہسے اور ہمارا رشتہ کےول بھروسے سممان اور پیار پر آگے بڑھا اب ہم اپنی زندگیوں کا ایک نیا چاپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اب ہم ایک پتی پتنی کے طور پر نہیں بلکہ کو پیارنٹس اور ایک دوسرے کے پروار کے طور پر رہیں گے ہم نے کچھ سمیں پہلے الگ ہونے کی یوجنا بنائی تھی اور اب ہم الگ ہو چکے ہیں آمیر اور کرن نے اپنے بیٹے آزاد کے بارے میں بھی اس سٹیٹمنٹ میں باتیں کہیں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے آزاد کے لیے ایک سمر پر پیارنٹس بنے رہیں گے اور اس کو ساتھ میں بڑھا کریں گے اس کے علاوہ ہم فلموں پانی فاؤنڈیشن اور انے پروڈیکٹس میں بھی ساتھ کام کرتے رہیں گے ہمارے پریواروں اور دوستوں کا سپورٹ اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس کے بینا ہم یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے پاتے ہم اپنے شب چنتکوں کے آشروات کی کامنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی اس طلاق کو ایک انت نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات کی طرح لیں گے شکریہ کرن اور آمیر آپ کو پتا دیں کہ آمیر خان اور کرنڈاؤ کی ملاقات فلم لگان کے سیٹس پر ہوئی تھی کرن فلم لگان میں بطور اسسٹنگ ڈیریکٹر کام کر رہی تھی دونوں کو پیار ہوا اور دونوں نے 28 دسمبر 2005 کو شادی کر لی 2011 میں سروگیسی کی مدد سے دونوں نے بیٹے آزاد کا سواغت کیا تھا پندرہ سال کے اس شادی میں کرن اور آمیر نے کئی اتار چڑھاو دیکھے اور کئی چیزوں کا مل کر سامنا بھی کیا کرن سے پہلے آمیر خان نے رینہ دتہ سے 1986 میں شادی کی تھی حالکہ مانا جاتا ہے کہ کرن کے پیار میں پڑھنے کے بعد انہوں نے رینہ دتہ سے اپنی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور 2002 میں بورینہ سے الگ ہو گئے آمیر اور کرن نے تو اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا ہے مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیر اور کرن کے طلاق لینے کی کیا وجہ ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریل ریوائن کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بولی ووڈ سے جڑی اور بھی دلچسپ خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ریل ریوائن کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب آئے ریل ریوائن